آگے اشارت فرمائے قل اے محبوب آپ فرمائیے هو القادر وہ قادر ہے علا ان یابعث علیکم عذابا من فوقکم کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے اللہ اکبر یہ آیت کریمہ ایک در رکھنے والے کے دل کو ہلا دیتی ہے یہ آیت کریمہ ایک ایسی آیت ہے جس سے دل لرس جاتا ہے ہمیں ڈھرنا چاہیے جو رب نعمتیں دیتا ہے وہ جب چاہے لے سکتا ہے ایک لمحہ اس سے بھی کروڑ میں حصے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ تباہ کر دے کس بات پر انسان غرور کرتا ہے کیوں شریعت کی نافرمانی کرتا ہے قل اے محبوب آپ فرمائیے هو القادر وہ قادر ہے عَلَىٰ اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے اَوْ مِنْ تَحْدِ أَرْجُلِكُمْ یا تمہارے پاؤں کے تلے سے نیچے سے اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعَا یا تمہیں بھڑا دے مختلف گروہ کر کے آپس میں تمہاری لڑائی ہو جائے وَيُزِيقَ بَعْدَكُمْ بَأْسَ بَعْدَ اور ایک کو دوسری کی سختی چکھائے اوپر سے عذاب بارشیں سخت بارشیں بجلی کا گرنا توفان آندھیا نیچے سے عذاب زمین کا پھٹ جانا زمین کا دھس جانا اسی طرح زلزلے اور یہ بھی فرمایا گا کہ اللہ تعالی اس پر بھی قادر ہے کہ تمہاری آپس میں لڑائیاں ہو جائیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آپس کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں پھر گھر میں محبت نہیں رہتی رشتہ داروں میں محبت نہیں رہتی آج یہی کچھ ہو رہا ہے انظر دیکھو کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون ہم کیوں کر ترہ ترہ سے آیتیں بیان کرتے ہیں کہ کہیں ان کو سمجھ ہو دیکھو کیسے ہم آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ اس آیت سے کون لوگ مراد ہیں مفسرین کی ایک جماعت نے کہا کہ اس سے امت محمدیہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مراد ہے اور آیت انہی کے حق میں نازل ہوئی بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب یہ نازل ہوا کہ وہ قادر ہے تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے تو سید عالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ہی پناہ مانگتا ہوں اور جب یہ نازل ہوا کہ یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تو آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تیری ہی پناہ مانگتا ہوں اور جب یہ نازل ہوا یا تمہیں بھیڑا دے مختلف گروہ کر کے آپس میں تمہاری لڑائی ہو جائے اور ایک کو دوسلے کی سختی چکھائے تو فرمایا یہ آسان ہے مسلم کی حدیث شریف میں ہے اور یہ بات صدوالعفادل علیہ رحمہ نے خزار و عفان میں لکھی مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ ایک روز سید عالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد بنی معاویہ میں دو رکعات نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد طویل دعا کی پھر صحابہ کی طرح متوجہ ہو کر فرمایا میں نے اپنے رب سے تین سوال کیے ان میں سے دو قبول فرمائے گئے ایک سوال تو یہ تھا کہ میری امت کو کہتے عام سے ہلاک نہ فرمائے یہ قبول ہوا یعنی نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت قہد سے ہلاک نہیں ہوگی ایک یہ تھا کہ انہیں غرق سے عذاب نہ فرمائے یہ بھی قبول ہوا یعنی امت محمدی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توفان اور سیلاب میں غرق کر کے ہلاک نہ کیا جائے گا اور فرمائے تیسر سوال یہ تھا کہ ان میں باہم جنگو جدال نہ ہو ان میں آپ پس میں لڑائی نہ ہو یہ قبول نہیں ہوا یعنی اس سے مجھے روک دیا گیا موسیقی موسیقی موسیقی